اور اقصد ہو گئے علامہ اقوال وہ شخصیت جنہوں نے پاکستان کا قواب دیکھا جنہوں نے وہ چیز پہلے ہی دیکھی اور پہلے ہی جانچی کہ یہ خطہ کہاں تشکیل پائے گا اور کہاں یہ وجود پائے گا یہ بات انہوں نے جبکہ پاکستان کا نام بھی موجود نہیں تھا اپنے علاہ آباد کے خطبے میں دسمبر انیس سوٹیس میں یہ بات وہاں نے بیان کر دی کہ وہ علاقے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھے وہ علاقے ایک ملکت کے طور پر بنا دیے جائیں علامہ اقوال یوں تو فالسی اور خودو زبان میں جو ان کا کلام ہے وہ لافانی کلام ہے لیکن علامہ اقوال نے ان کو مسلمانوں کے لیے جتو جہد کی جو مسلمانوں کے لیے کار ہائے ہمارے انجام لیے وہ بھی کسی سے ڈھگے چکے رہی ہے کشمیر کی سب سے بڑی آواز پاکستان بننے سے پہلے جب کشمیر کے لوگوں پر ظلم ہوتا تھا جبر ہوتا تھا تو علامہ اقوال نے کشمیر کمیٹی بتائی اور سب سے پہلا یوں میں کشمیر علامہ اقوال کی صدارت میں چودہ اگست انیس سو اکتیس کو بنایا گیا گیا اسی یاد میں ہمارا کی لوگیں پیدائی یعنی یوں میں آزادی پاکستان کا وہ چودہ اگست انیس سو سیٹالیس بنا علامہ اقوال آپ یعنی تصمیر نہیں کر سکرے کہ وہ شخص اس کی گھرے لئے زندگی کتنی تقالیم کا شکاعت تھی علامہ اقوال کی شادی ہوئی ماباپ ناپ کی شادی ان کی مرضی کے بغیر کر دی اور بہت مشکل سے نباہ ہو سکا لیکن علامہ اقوال نے ہمیشہ اپنی بچوں کی ضروریات پر خیال رہتا علامہ اقوال شاہر مشکل سے جو پرے صغیر کے سب سے عظیم شاہر تھے ایسا حقوں پر آ گیا کہ وہ اپنا علاج نہیں کرا سکتے تھے وہ آخری دن تک ان کی خواہش تھی کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر سکیں حج حج کر سکیں اور ان کے پاس پس پیسیں موجود تھے ایک مشکل تھا کہ آپ جو ہے اپنے اقوال کا علاج کرا لیں کہ اللہ میں اقوال آخری میں بہت ہوں کی نظریں جو ہے کبزور ہو گئی تھیں اور یہ مشکل آیا کہ اقلی میں جا کے آپ علاج کرا لیں اقناہ لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں حج حج کروں تھا اس کے لئے انہوں نے بڑی مشکل سے پیسیں جمع کیے لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور نہیں تھا اور جو ان کا عشق حقیقی تھا وہ یقیناً عشق حقیقی کوئی ہے کہ جو محبوب سے ملاقات نہ ہو سکے اور اللہ میں اقوال یعنی آپ کو ان کی جو وفاق کا واقعہ ہے وہ بھی ایک بڑا درسوز واقعہ ہے کہ اللہ میں اقوال کی خواہش کی کہ مجھے جو ہے وہ باشاہی ناصر کے پاس جو ہے اگر تطبیم کی اجازت کلیں آپ محصروں میں بڑا حیرت زدہ ہوں گے کہ اس وقت جو پنجاب کا جو سربراہ تھا وزیرعالہ تھا اس نے انکار کر دیا کہ اللہ میں اقوال کے لئے ہم یہ جگہ نہیں دے سکے اس نے منع کر دیا کہ یہاں تطبیم کی اجازت نہیں دے سکے پھر جب جو گوانر جو کہ اس مقصے کا قریص گوانر تھا جب سے کہا گیا کہ اللہ میں اقوال ہم یہاں تطبیم اللہ میں اقوال کی یہاں کرنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا گیا یہ تو یہ بڑی اقوال کی بات ہوگی تو اللہ میں اقوال کو شخصیت دے جسے اپنے نہ سمجھ سکے جسے غیروں میں جانا ایران سالہ کا اقوال کو جانتا ہے جرمنی سالہ اللہ میں اقوال کے قصیدے پڑھتا ہے افغانستان آپ دیکھیں کہ اللہ میں اقوال کا جو مزار ہے اس سالہ کا سالہ اس کا خلچہ اس کا پتھر وہ افغانستان کے بادشاہ اس پر ہوتے سے کلچ کے افغانستان کا بادشاہ زاہر شاہ تھا وہ اس نے یہ مدار تعمیر کرنایا اللہ میں اقوال کی شخصیت وہ صحیح شاید نہیں ہے وہ بہت بڑے فلسفی اور بہت بڑے اسلام کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے وہ عاشق تھے اور جس طور پر انہوں نے اس دین کی خدمت کی اور آخری دن تک حالانکہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصل تھے لیکن وہ لکھتے رہے اور جدو جہر کرتے رہے اور اس قوم کے لیے جو انہوں نے کلام دیا ہے تو میں ہی آخر سے خاص کر جو موسیقی